موسیقی 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 نبھا سکتے ہیں ساتھی میں اپنے بلے بازی سے آگ اگل سکتے ہیں جیہاں دوستو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں رشاپ پنتے کے دوارہ ایک تابر توڑ شدکی پاری دیکھنے کو ملی تھے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشاپ پنت شاندار فارم میں چل رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ان سے شاندار بلے بازی کی امید کی جائے گی اس کے علاوہ نمبر ساتھ پر آپ سبی کو کولکزا نائٹ ایڈیس کے خطرناک اور آل ڈاونڈر کھلاڑی وینکڈیش ایئر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جیہاں دوستو وینکڈیش ایئر جو کی نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سیریز میں ان کا ڈیبیو دیکھنے کو ملا تھا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں لیکن انہیں زیادہ کچھ کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن اس بار بھرپور اڈے موغا ملے گا وینکڈیش ایئر چاہیں گی کہ گینبازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی بھرپور یوگدان دے اور ٹیم انڈیا میں آل ڈاونڈر کے روپ میں چینیت ہر بار ہو اس کے علاوہ سپینر گینباز کے طور پر آپ سبی کو ایک بہترین سپینر گینباز کی واقسی ہوتے ہوئے نظر آئے گی جو کی ہے یوجویندر چہل یوجویندر چہل بھی کافی شاندار گینباز ہیں اور اپنے فرقی گینبازی سے ساؤتھ افریکن بلے بازوں کو پریشان کر سکتے ہیں یوجویندر چہل بہترین فارم میں چل رہے ہیں حالی میں کھیلے گئے آئی پیل میں بھی ان کے دوارہ کافی شاندار پردیشن دیکھنے کو ملا تھا امید کرتے ہیں کہ یوجویندر چہل اس ونڈے سیریز کے دوارہ ٹیم اڈیا میں واپسی کریں اس کے علاوہ تیز گینباز کے طور پر آپ سبی کو نمبر نو پر دیپک چہلتے ہوئے نظر آئیں گے دیپک چہل جو کی ایک بہترین تیز گینباز ہیں اور اپنی سوینگ گینبازی کے لیے جانے جاتے ہیں چنہ سوپرکینز کے طرف سے بھی دیپک چہل کافی اچھی گینبازی کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ٹیم اینڈیا کے طرف سے بھی شاندار پردیشن کرے حالانکہ دوستو آپ سبی کو بتانی کہ ٹیم اینڈیا کے طرف سے جب بھی دیپک چہل گینبازی کرتے ہیں تو کمال کا پردیشن کر کے دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم اینڈیا میں ان کو جگہ ملی ہے اس کے علاوہ نمبر دس پر آپ سبی کو بھونی شرکمار کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بھونی شرکمار کا حالنگ کے پچھلے کچھ سمجھ سے پردیشن کافی خراب رہا ہے ٹیم اینڈیا کے طرف سے انہوں نے کچھ خاص گینبازی نہیں کی ہے انفیٹ بھی بہت سمجھ سے رہے ہیں ایسے میں امید کرتے ہیں کہ اس سیریز کے دوارہ بھونی شرکمار کے ٹیم اینڈیا میں واپسی ہو حالانکہ دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نمبر گیارہ کھیلاری کے تو دوستو آپ سبی کو یہاں پر تیز گینباز کے طور پر جسپیت بمراہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جسپیت بمراہ ایک بہترین تیز گینباز ہے اور ان کو کون نہیں جانتا جی ہاں دوستو اس بار اس ونڈے سریز میں جسپیت بمراہ اوپ کپتان کی بھومی کا بھی نبا رہے ہیں ایسے میں ان پر اور زیادہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں امید کرتے ہیں کہ اپنے گینبازی کے ساتھ ساتھ کپتانی میں بھی تھوڑا سا ہاتھ جمائے کچھ اس طرح سے دوستو ٹیم اینڈیا کے پلائنگ لین ہو سکتی ہے دوستو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پہلا ونڈے مقابلہ کیا ٹیم اینڈیا جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں